گرمی میں تھنڈا تھنڈا فالسے کا اور ستو کا شربت مل جائے تو مزہ آ جاتا ہے اسلام علیکم ویلکم بیک آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں فالسے کا شربت اور ستو کا شربت فالسہ بہت ہی محفید پھل ہے لیکن بہت ہی کم ٹائم کے لئے مارکیٹ میں آتا ہے آپ فالسے کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں اس کو صاف کر کے واش کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں فالسہ نہ صرف گرمی کو دور کرتا ہے بلکہ یہ بلڈ پریشر کی لیول کو بھی منٹین کرتا ہے فالسے کا شربت کس طرح گرمیں تیار کرتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی یہاں پر ہمارے پاس فالسے ہیں اس کو اچھی طرح سے آپ نے واش کر لینا ہے اور اس میں جو جو چیزیں ایٹ کرنی ہیں چلے میں آگے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں تو چلے ویڈیو کا سٹارڈ لیتے ہیں یہاں سب سے پہلے میں نے فالسے لے لیے ان کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور اس کے اوپر جو گرد ہوتی ہے آپ نے اچھی طرح سے اس کو دھو لینا ہے میں نے بھی دھو لیا تھا اور اس میں کچھ پیسیز ہوتے ہیں وہ گندے ہوتے ہیں ان کو بھی باہر نکال دینا ہے یہاں پر جگ میں سب سے پہلے فالسے ایٹ کی ہیں اگر آپ کے پاس بلیک سالٹ ہے تو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھا تو میں نے سمپل سالٹ اس میں ایٹ کی اور اچھا خاصہ آپ نے اس میں پانی بھی ڈال دینا ہے برف اس میں میں نہیں ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ جب اس کا پلپ بنتا ہے تو پھر وہ صحیح نہیں بنتا ہے برف میں ایٹ پر ایٹ کروں گی یہاں پر فالسے میں نے جگ میں ڈال دیئے تھے اس کو میں بلینڈ کر رہی تھی اور ساتھ پانی بھی ایٹ کر لیا تھا اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کو چھان لیتے ہیں یہاں پر میں نے دیکھیں اس کو چھانا نہیں تھا اور پھر جو اس کا گودر ٹائپ ہوتا ہے پلپ وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے خود بخود اس کو کچھ دیر کے لیے آپ چھوڑ دیں گے تو یہ نیچے بیٹھ جائے گا کیونکہ فالسے کھٹے ہوتے ہیں تو اس میں میں نے چینی بھی ایٹ کی تھی آپ بھی چینی ایٹ کر لیں یہاں ہمارے پاس کھٹا مٹھا سا فالسے کا شربت تیار ہو گیا ہے اور آپ لوگ کو ستو کا شربت بھی پیتے رہتے ہوں گے بہت ہی مفید ہے ہماری صحت کے لیے یہ جاؤ اور گندم سے بنایا جاتا ہے جو بزاروں سے ملتا ہے وہ اتنا کوئی صاف نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں وہ کس طرح سے صاف کرتے ہیں جو ہم خود گھر میں تیار کرواتے ہیں ستو کا میٹیریل وہ بہت ہی مزے دار ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو شکر کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں کچھ اس کا شربت بھی بنا کر پیتے ہیں اور یہ ہمیں تھنڈی تھنڈی فیلنگ دیتا ہے آج بہت ہی مزے دار اور میں یمی سا ستو کا شربت بنانے لگی ہوں تو چلیں دیکھیں کہ میں کس طرح بناتی ہوں آپ لوگ بھی گھر پر بنائیں یہاں جگ میں سب سے پہلے میں نے چینی لے لی تھی پانی اس میں ایڈ کر دیا تھا اور چینی کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جیسے ہم اور شربت بناتے رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ اوریجنل گھر کا ستو ہے جو اسے تیار کیا ہوا ہوتا ہے اور یہ ہمیں تھنڈی تھنڈی فیلنگ دیتا ہے ہمارے جسم کو اور جسم میں جو موجود گرمی ہوتی ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے آپ یہ کمرشل لیول پر بھی بنا سکتے ہیں اور گھر پر بھی بنا سکتے ہیں کمرشل لیول پر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ اپنا بیزنس بھی سٹارٹ کرتے ہیں ستو کا اور فالسے کا شربت بنا کر بھی وہ اپنا بیزنس سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر جب چینی اچھی طرح سے ڈیزولو ہو گئی تھی تو اس میں میں نے ستو ایڈ کیا ہے کچھ لوگ اس میں شکر ڈالتے ہیں تو یہاں میں نے چینی ایڈ کی تھی اور پھر میں نے اس میں برف ایڈ کر دی تھی بہت ہی مزے کی فیلنگ دے رہا تھا اور پھر جب یہ تھنڈا تھنڈا ہو گیا تو پھر اس کو میں نے سرف کیا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں یہ ہماری صحت کے لئے بہت ہی اچھا ہے اور یہ گرمیوں کے لئے توفہ ہے بہت ہی خاص اکثر لوگ اسے رمضان میں بھی افتاری ٹائم بھی استعمال کرتے ہیں امید ہے آج کا ویڈا آیا ہوگا تو اسی کی ساتھی چینل کو سسکرائب کر دیں موسیقی